جہاں اختلافات ہوتے ہیں مسالق میں طبقات میں ان کے مابین بھی کوئی نکتہ وجہ اتفاق ہوتا ہے تو اہلِ بیتِ اتحار کی محبت چونکہ تمام طبقات میں مشترک تھی تمام مسالق میں مشترک تھی لہٰذا وہ چودہ سو سال سے مولا علی المرتضیٰ ہوں سیدہِ کائنات ہوں حسنین کریمین ہوں اور آفکورس ازواجِ متحرات بھی اہلِ بیت میں ہیں لیکن چونکہ بات اس وقت ان کی ہو رہی ہے تو چونکہ سیدہِ علی المرتضیٰ اور سیدہِ کائنات حسنین کریمین یہ نفوسِ قدسیہ اہلِ بیتِ اتحار میں ہونے کے باعث چونکہ تمام طبقات کے اندر ان پر عقیدہ متفق تھا مشترک تھا سارے عقیدہ کا متفقہ پوائنٹ تھا مشترکہ تھا خوارج نے کیا کیا کہ انہوں نے انتہا پسندی کی درات ڈال کر اس قربت کو بھی ختم کر دیا اور جو حضرتِ علی کا نام لے ان کے مناقب کا بیان کرے اہلِ بیت کی بات کرے سیدہِ کائنات کی بات کرے حسنین کریمین کی بات کرے اس کو شیعہ بنا دیا یہ ایک فتنہ ڈالا امت میں فتنہ جو علی کی بات کرے جو فاتوہ کی بات کرے جو حسن حسین کی بات کرے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجوہ سیدھا ایک شرنگیزی کر دی کہہ دو کہ یہ تو شیعہ ہے گویا اہلِ بیتِ اتھار کو اٹھا کر اہلِ سنت سے دل واسطہ انڈائریکٹی نکال کے صرف اہلِ تشیعوں کے خانے میں ڈال دیا اور خود لا تعلقی کر دی اہلِ بیتِ اتھار سے یہ جو فکر ہے لا تعلقی کا اہلِ بیتِ اتھار سے یہ ایمان نہیں ہے اسلام نہیں ہے یہ خوارج کب اتنا ہے یہ خوارجی عقیدہ ہے اس سے دہشت کر دی انتہا پسندی کی راہ نکلتی ہے اب مولا علی المرتضی کا مقام ہمارے ایمان میں کیا ہے سیدہِ کائنات کا مقام ایمان میں کیا اہلِ بیتِ اتھار کا کیا ہے میں آپ کو حدیث سے صحیح سنا دیتا ہوں حدیث سے صحیح اب وہ تو نہ سنیوں نے بنائی ہے نہ شیعوں نے بنائی ہے نہ کسی مکتبِ فکر میں بنائی ہے وہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے سنا رہا ہوں آپ کو کیا صحیح مسلم کی زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نورابی ہیں آقا علیہ السلام مکہ موظمہ سے مدینہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں عجت الودا کے بعد جب مدینہ طیبہ کے پاس پہنچے غدیرِ خم ایک مقام ہے جب قریب پہنچے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اب حدیث کو غور سے سنیں اور میں متوجہ کر رہا ہوں ان علماء کو اہلِ سنت علماء کو اور ان دینی لوگوں کو اور ان نوجوانوں کو اور ان مذہبی ذہن دکھنے والے لوگوں کو کہ توجہ سے سنیں کتنا بڑا فتنہِ خبارج ہمارے عقیدے میں داخل کر دیا گیا ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور پلٹ کر اصل عقیدے پر آنا چاہیے اصل عقیدے پر اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور فرمان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم کی اس لیے منتخب کی ہے کہ اس کی صحت پر کسی کو شب نہ رکو یہ نہ کہے کہ صحیح نہیں ہے وہ حدیثیں صحیح ہیں تو عقید علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا فرمائے اے تمام لوگوں آ جاؤ آو جمع ہو جاؤ میں ایک انسان ہوں ممکن ہے اب کسی وقت اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ آ جائے اور میں لبیک کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ یعنی میری دنیا سے رخصتی کا وقت آ رہا ہے اشارہ دے دی آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر دو بڑی عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دو بڑی اس بات کو ذہن نشین کر لیں یہ بات کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے فرقہ غرانہ بات نہیں ہے کسی مکتب فکر کی بات نہیں ہے ہماری اہل سنت کی سہیہین میں حدیث کی سب سے بڑی دو متبر کتابوں کی حدیثیں صحیح ہیں اور اس پر آج تک بارہ سو سال جارہ سو سال میں اہل سنت اعیمہ حدیث میں سے کسی نے نقد نہیں کیا اعتراض نہیں کیا ہمارے ہاں اس پر عقیدہ ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر دو بڑی عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اولہما کتاب اللہ سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن فیہ الحدہ والنور اس قرآن میں ہدایت بھی ہے اور نور ربانی بھی فخضوب کتاب اللہ پہلا حکم یہ دیتا ہوں وستمسکو بہی اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور مضبوطی سے قرآن کے دامن کو تھام لو قرآن کو تھام لو وستمسکو بہی قرآن کو تھام لو فحص علا کتاب اللہ ورقب فی پھر قرآن مجید کی تاقید کی آقا علیہ السلام نے اور بڑی سخت تاقید فرمائی کہ اس کو اپنا لو قرآن سے دوری اختیار نہ کرو سمہ کال اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی عظیم چیز جو میں تمہارے انگر کا کے ہدایت پہ رہو تمہارا عقیدہ اور ایمان صحیح رہے میں چھوڑے جا رہا ہوں انی تارکن میں چھوڑے جا رہا ہوں دو عظیم چیزیں یہ بات کہ لوگوں نے نہیں بنائیں دو عظیم چیزیں یہ کسی سرکہ اور مسلک نے نہیں بنائیں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں تمہاری ہدایت اور حنمائی کے لیے دو عظیم نعمتیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن پھر دوسری فُمَّ قَالَ اَحْلُ بَيْتِ دوسری میری اہلِ بَيْت دوسری میری اہلِ بَيْت اب قرآنِ مجید کو تھامنے مضبوطی سے تھامنے کی تاقید فرما دی تھی جب اہلِ بَيْت کا ذکر کیا میری اہلِ بَيْت فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهِ فِي اَحْلِ بَيْتِ میں اپنی اہلِ بَيْت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا موسیقی